مشن موڈ میں یہ چھے راجیوں کے ایک سو سولہ زلوں میں ایک سو پچیس دنوں کا یہ ابھیان چلائے جائے گا مشن موڈ کا مطلب ہے جو لقش رکھے گئے ہیں انہیں مشن موڈ پر حاصل کیا جائے گا ایک سو سولہ یہ وہ زلے ہیں جہاں لگ بھگ سرسٹھ لاکھ شمک شہروں سے گام واپس پہنچے ہیں اور جتنے شمک شہروں سے گام واپس پہنچے ہیں جن کا کل آنکڑا اگر ملائیں تو ان کے لگ بھگ دو تیہائی آنکڑا یہی سرسٹھ لاکھ کا بیٹھتا ہے جو ان زلوں میں ہیں ہر زلے سے لقش رکھا گیا ہے کہ کم سے کم پچیس ہزار شمکوں کو کام دیا جائے یہ آنکڑا ضرورت کے حساب سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے جیسا کہ آج ویتر منتری نے کہا ہے جو کارے نردھالیت کیے گئے ہیں بارہ ویبھن منترالے ہیں جو سمنبت پریاس مل کر کوشش کریں گے کہ ان سبھی کاریوں کا کسے کیسے کریان بین کیا جائے گرامیر وکاس پنچائیتی راج منترالے، کرشی منترالے، سڑک پریوہم ایوام راج مارک منترالے، خان منترالے اس کے علاوہ پیجل ایوام سوچھتا منترالے، پریہ ورن، ریلوے، پیٹرولیم، نوکرنیا اورجا، دورسنچار، سیما سڑک منترالے یہ بھی منترالے ہیں جو مل کر ان سبھی پچیس کاریوں کو جنہیں ندھائیت کیا گیا ہے ان کے کریانوین میں سب مل کر کام کر رہے ہیں آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں اب ایک بار کہ کون کون سے راجے ہیں جن میں کتنے کتنے زلے ہیں جن میں اس یوجنا کو اس ابھیان کو شروع کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ وہ تمام زلے ہیں جو آپ بھارت کے منقشے پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ اس ابھیان کو چلائے جائے گا راجے واربات کریں تو بیہار، اتر پردیش، مدی پردیش ان میں سب سے زیادہ 32 بیہار، 31 اتر پردیش، 24 زلے مدی پردیش کے ہیں راجستان کے 22 زلے ہیں جس کے بعد اوڈیشا اور چھارکھن کے چار اور تین زلے ہیں تو یہ کرم ہے ان زلوں کا اور اتنے اتنے زلے ان ویبھن راجیوں میں ہیں جن کو چنہیت کیا گیا ہے جہاں پر یہ ابھیان چلائے جائے گا اب اس حریب کلیان روزکار ابھیان کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے وہ کارے ہیں جن پر فوکس رہے گا یعنی کس کس طرح کے کاریوں کا وکلپ شمکوں کو دیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچیس کاریوں پر فوکس رکھا گیا ہے جن میں سامودائک سوچتہ پریسر، گرام پنچائد بھون، ویتہ نگم فنڈ کی تحت کارے، راشتر راجمہ کارے، جل سنرکشن اور فسل کٹائی، اس کے علاوہ اور بھی چو کارے ہیں ان پر نظر ڈال لیتے ہیں کون کھدائی کا کام ہوا، پودھا روپن کا کام ہوا، باغوانی ہوا، آنگنواری کیندر ہوا، گرامیر آواز بنانے کا کام ہو یا پھر گرامیر سڑک اور سیوہ سڑک کا کارے ہو ریلوے کے بھی جو کارے چل رہے ہیں انہیں بھی اس میں شامل کیا گیا ہے روپن مشن کے تحت جو کام ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں پی ایم کسوم یعنی سولر پمپ یا پینلز لگانے کا جو گرامیر شتر میں کام ہے وہ بھی اس میں جڑا ہوا ہے بھارت نیٹ میں جو آپٹک فائیور لگانے کا کام ہے اسے بھی اس میں شامل کیا گیا ہے یعنی الگ الگ تھا کہ کاؤشل کے کام اس میں جوڑے گئے ہیں جل جیون مشن کے جو کام ہیں جیسے کہ نل میں پانی لانا اس طریقے کے جو کام لکش رکھے گئے ہیں پی اے مورجا گنگا یوچنا کشیوی جانکینڈر کے ذریعے کاؤشل وکاس کا بھی ایک لکش ایک وکالپ رکھا گیا ہے زلہ خانج نیدی کے تحت بھی جو فنڈ ہوتا ہے اس کے تحت جو کام آتے ہیں وہ بھی اس کے علاوہ ٹھوس اور ترل اپششت پرابندھن کا کام بھی ان زلوں میں جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی شامل کو جڑا جائے گا اس کے علاوہ جو گرامیرک شیطر ہیں وہاں پر جو ڈھانچہ کا ترکاس کی ہم بات کر رہے ہیں کھی تالا بنانا مویشی شیڈ بنانا بکری شیڈ بنانا پولٹری شیڈ بنانا کریمی خاد وامی کمپوسٹ خاد بنانا اس تقیقے کہ تمام یہ پچیس کارے ہیں جنہیں چنہت کیا گیا ہے اور یہ ویبھین کارے جو ہیں یہ الگ الگ طرح کے کاشل کی مانگ کرتے ہیں اور اسی لئے ان شرمکوں کی میپنگ کی گئی ہے ان کی کون کون سے کاشل ہیں کون کشل شرمک ہے کون کشل نہیں ہے کس رکی کا کاشل ہے ان کے پاس ان سبھی کے بارے میں جانکاری اکتریت کرنے کے بعد یہ پچیس کتیویتیاں ہیں جن کو چنہت کیا گیا ہے اور انہی کشتروں میں ان شرمکوں کو کام دیا جائے گا لیکن اس سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں کامیر اتھوستہ کو بھی کیسے اس سے گتی ملے گی ان تمام سوالوں کے جواب لیں گے اپنے مہمانوں سے اس بریک کے بعد